آپ مجھے آخر میں موقع دے دیجئے گا سر یہی آپ کے لئے کر سکتا ہوں آخر ہے جی آپ یہ تو ڈسائن نہ کیا کرے کہ آخر ہو گئی ہے سر پہلے تمہیں یہ سمجھنے سے کاثر ہوں مجھ سے کون سی غلطی ہوئی ہے میہا صاحب آپ اپنے سپیچ کریں دوسرا دوسرا سر میں شاید آپ خود چاہتے تھے کہ کوئی ایسی باتیں ہوں ذرا گرمی ہو بٹ آئی ٹھنک ہمیں نیشنل اسمبلی والا ماحول یا نہیں بنانا چاہیے وی آر سینیٹر یہ آپ چیئر کے بارے میں سے الفاظ بات میرمانی کریں آپ اپنی بات کریں میہا صاحب ابھی اپنی بات کریں ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر لیکن میں ایسی کوئی بات نہیں کروں گا میں نمان وزیر جیسی بات کوئی نہیں کروں گا چونکہ چونکہ میں میں ان لوگوں کی نمائندگی کر رہا ہوں کہ جو بچارے پس گئے مر گئے آدھی روٹی سے آدھی پہ آگئے اور روٹی کو دیکھ دیکھ کر زندہ ہے ان غریب لوگوں کی بات میں یہاں ضرور کروں گا اللہ نے شاید مجھے اس حیثیت سے آج نکال دیا لیکن سر میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ غریب کا درد صرف وہی جانتا ہے جس نے غربت دیکھی ہو میں نے چونکہ خود غربت دیکھی ہے میں غریب باپ کا غریب بیٹا ہوں آج بھی زینی طور پر غریب ہوں اللہ نے مجھے بہت حیثیت دی ہے اور مجھے ڈر لگتا ہے اس وقت سے اس آہو پکار سے جو کسی غریب کی ہے سو سر آج جو ہم مہنگائی کی بات کر رہے ہیں تینکیو سر جی میان ساں پلیز سر آج جو ہم مہنگائی کی بات کر رہے ہیں سر ہائے مہنگائی ہائے مہنگائی یہی سنتے تھے سر لیکن ہر روز مہنگائی بڑھتی گئی آج ملک میں آٹا چینی گھی سب مان رہے ہیں دوائی سب مان رہے ہیں اس بات کو یہ مہنگا ہو گیا حکومت وقت بھی مان رہی ہے وزیر آزم صاحب بھی پریشان ہیں ہر جگہ بیٹھ کر کہتے ہیں لیکن سر کون ہے جو اس مہنگائی کو روکنے کی بات کر رہا ہے کون ہے ہم میں سے جو واقعے میں یہ سوچ رہا ہے کہ یہ مہنگائی کیوں ہوئی تھی کیا کل پھر یہ دوبارہ مہنگائی اور زیادہ ہوگی میں بہت عزت کرتا ہوں میرے ہمسائے میرے بھائی ہیں میرے استاد محترم کی جگہ پہ ہیں نمان وزیر صاحب لیکن میں بھی میں یہ سمجھنے سے کاثر ہوں کہ ابھی انہوں نے فرمایا یہ فرماتے ہیں کہ آئی پی پی کو کونٹریکٹ دیا گیا جو مہنگا تھا جو شاید ڈالر میں تبدیل ہو گیا مجھے نہیں پتا سر کیا تھا کیا نہیں تھا مجھے یہ پتا ہے کہ اٹھارہ مہینے میں انہوں نے کیوں کونٹریکٹ کو کینسل نہیں کیا اگر واقعے میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کونٹریکٹ غلط ہے سر نہیں ریکوڈک نہیں ہوگا کیا پاکستان کے ساتھ ہوگا ریکوڈک اس لیے ہمارے کہ ہمارے پاس ایک بھی وہ وکیل نہیں ہے جو جا کر انٹرنیشنل لیول کا کیس لڑ سکے جو آئی سی جے میں جا کر کیس لڑ سکے تو وجہ یہی ہوئی نا سر کمی ہم میں ہے ہمیں اس کمی کو دور کرنی چاہیے دوسری بات میرے بھائی نے بڑی اچھی کی کہ عساق ڈار صاحب یاد آتی ہے تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد تمام بزنس کمیونٹی کو عساق ڈار کی آج یاد آتی ہے ان کے پاس کون سا جن کا بچہ تھا جس نے ڈالر ایک سو روپے کا رکھا میں محشد دان نہیں ہوں سر لیکن الحمدللہ پڑھا لکھا بہت ہوں اور کاروباری بھی بہت اچھا ہوں کامیاب ہوں سر ہر معاملے کو سمجھتا ہوں لیکن یہ نہیں کہ یہ وہ ڈالر عساق ڈار صاحب کیا ڈالر خود چھاپتے تھے منڈی سے لیتے تھے کون سی منڈی میں جاتے تھے آپ بتائیے اٹھتی سرب کی بات کرتے ہیں آپ کو آپ ایک سو اٹھتی سرب روپے لے جائے لیکن ڈالر وہاں سے وہاں لے آئے جو کہ نہیں کر سکتے آپ دو روپے ڈالر آپ دو روپے ڈالر واپس نہیں لے سکتے آپ سر آتے ہیں نہیں مجھے لگتا ہے کہ ایسا نہ ہونا میرا ٹائم ختم ہو جائے آج بھی بات ہی ہے پہلے چیرمن صاحب نالاز ہے سر مہنگائی سر مہنگائی دوائی تو آپ کو پتا ہے آپ نے ابھی منسٹر صاحب کا ذکر کیا بلکل ثابت ہوا ثابت کرنے والوں نے اور آج میں اس فلور پہ کھڑے ہو گئے آج میں اس فلور پہ کھڑے ہو گئے کہ یہ کہہ رہا ہوں خدا کی مہربانی ہے کہ میں یہاں ہوں کہ انشاءاللہ جن لوگوں نے دوائی کے پیسے کھائے تھے جن لوگوں نے چار فٹ نیچے سے ثبوت نکالے وہ یہ بھی ضرور ثبوت نکال لے گے کہ کیوں ملک میں آٹا چینی اور گھی مہنگا ہوا میں آج زانہ طور پر مہدبانہ طور پر انہیں کہتا ہوں کہ خدا رہا انٹیلیجنس ادارے سارے چاہے وہ پنڈی میں بیٹھتے ہیں آپ پارا میں بیٹھتے ہیں کراچی میں بیٹھتے ہیں پرائی منسٹر صاحب کے آفس میں بیٹھتے ہیں وہ یہ پتا کرے کہ کس نے پیسے کمائے لیکن میں یہ جانتا ہوں میں یہ جانتا ہوں کہ فلور ملو والے شگر ملو والے آج اپنی سکسس منانے کے لیے خوشیاں منانے کے لیے یورپ میں دبائی میں اور وہ کیا ہے سر آزربائی جان کے ساتھ ایک نئی جگہ بڑی سستی سی ہے وہاں سب وہاں گئے ہوئے ہیں میں تو میں نے پیسے کمائی نہیں ایکسٹرا اس لیے میں کیا کرنے جاتا سر جنہوں نے گھی مل میں آٹے کی مل میں چینی کی مل میں یہ میرے بیٹے کے دوست ہیں وہ بتا رہے ہیں وہ گئے ہیں میں نے پوچھا میں نے کہا کدھر جا رہا ہے کہتا ہے انکل شام کو سارا گروپ جا رہا ہے میں نے کہا کدھر سر یہ میں سچ کہہ رہا ہوں آئی کین پروویٹ پرائی منسٹر صاحب بلائے میں سامنے بتاؤں گا کہ پنڈی کے کتنے لوگوں نے اربوں روپے کمائے وہ غلہ منڈی پنڈی کی وہ ننکاری بزار وہ آرتیوں کا محلہ جہاں سے ہم بڑے ہوئے ہیں ہم نے دیکھا سر ہوائی جہاز لے رہے ہیں گھی مل کے مالک ہوائی جہاز خریدنے کی بات کر رہے ہیں لوگوں کا خون چوس کے کنہوں نے خون چوس ہے سر کہ جو آرتیان ہیں جنہوں نے چینی کی سٹورج کی ہے جنہوں نے گھی کی ایک دن میں قیمت جو ہے وہ بیس بیس روپے کلو مہنگی کی ہے وہ لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں مہنگائی کر رہے ہیں لیکن کیا اس طرف کسی کا دیان جا رہا ہے کبھی بھی نہیں سو سر میری گزارش ہے کہ خدا رہا ہم سب کو چاہیے ہے کہ ہم یہاں بیٹھ سر ایک دو باتیں کروں گا آپ سے ڈرتے ہوئے پہلا یہ کہ ایک دوسرے کی عزت کریں سر میں نہیں چاہتا کہ سینٹ کا ماحول بھی ویسا ہو جیسے ہمارے دوسرے ہاؤسز کا وہ بھی میرے لئے قابل اعترام ہے آپ کی ہم عزت کرتے ہیں سر میں معذرت خواہوں آج کے چھوٹے سے اپیسوڈ پہ جو میں نہیں کرنا چاہ رہا تھا میں معافی مانتا ہوں سب کے سامنے کہ میں لیکن دل برداشتہ ہو جاتا ہوں سر کبھی کبھی جسرہ اخوں کے دل بڑے ہوتے ہیں نہیں سر سر یہ سر یہاں پر بات ہوئی سی پیک کی سر ہمارے لئے سی پیک کی بات ہوئی سر یہ کہہ رہے ہیں سوٹ کی وجہ سر یہ بھی میرا بیٹا لے کر سر باران جی نہیں آتی سر یہ کیا سر باتیں کیسی کرتے ہیں سوٹ کی وجہ سوٹ کی سوٹ کی وجہ سوٹ کی سی پیک کتائی طور پر سر میں نہیں سمجھتا جو جن جن لوگوں سے میرا تعلق ہے سر جو حکومت وقت میں ہیں کہ کوئی بھی سی پیک کو رول بیک کرنا چاہتا ہے بیکوز سی پیک اس دی لائف لائن فور آور نیشن فور دی فیوچر آور کنٹری تو اس لیے یہ کتائی طور پر کوئی بدگمانی نہ ہو ہاں یہ ضرور ہے سر کہ کچھ لوگ وہ ایسے ہمارے دشمن جو ملک سے باہر بیٹھے ہیں جو کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ہم آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلے اور ملک ہمارا ترقی کرے اپنے آنے والی نسل کے لیے کو اچھا کام کر سکے وہ لوگ اس کو رول بیک کرانے کی کوشش میں ضرور ہیں لیکن مجھے امید ہے اپنے وقت کے وزیر آزم سے الحمدللہ وہ موسٹ لائل پرسن ہے نیشن سے انہوں نے ہر دور میں یہ ثابت کیا ہے کیونکہ کچھ بھی ہو سر کوئی بھی میرا ساتھی یہاں بیٹھ کے یہ بتائے عمران خان کی ذاتی کوئی کرپشن ہے نہ میں ان کی پارٹی میں ہوں نہ میں ان کی پارٹی میں جاؤں گا یہ بالکل یہ کوئی نہیں سر مجھے عمران خان صاحب سے لیکن جس جس عودے دار کا ذمہ دار کا اچھی بات ہو وہ ضرور کرنی چاہیے یہ ان کی لائلیٹی ہے لیکن ساتھی ساتھ ہم یہ ضرور کہیں گے کہ عمران خان صاحب خدا رہا غریب آدمیوں کے پاس اللہ سے رونے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تو ایسا وقت نہ آئے کہ ایک ہر غریب آدمی جو بغیر روٹی کے سوئے یہ جو چند سر لوگ ہیں جنہوں نے وہ بستریں لگا دیئے اور وہ پلیٹوں میں سالن ڈال کے بھیج دیا وہ ایک دو دن کے لیے ہی تھا سر مختلف جگہوں پہ آگے آگے ختم ہو بہرحال ان سے کبھی میرا سر جو مقصد ہے وہ یہ ان باتوں سے کبھی بھی ملک میں نہ بے روزگاری ختم ہوگی نہ غربت ختم ہوگی اگر ختم ہوگی تو ایس ایمی سیکٹر کو بہال کیا جائے انڈسٹریلسٹ کو یہ جو ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے خدا رہا اس کو سمجھے عمران خان صاحب خود اور کبھی بھیس بدل کر کسی فیکٹری والے کے دروازے پہ جائیں حقیقت خان صاحب کو پتہ لگ جائے گی جیسا کہ جیسا کہ دبائی کا شیخ محمد بدل کے لباس ٹیکسی میں بیٹھ جاتا ہے اور جا کر دیکھتا ہے کہ میرے قوم کو کیا تکلیف ہے کیا نہیں ہے خان صاحب خدا رہا اپنے اردگرد والوں کی باتوں پہ مجھ جائے جو بہت قریب کان میں ڈالتے ہیں ان کی باتوں پہ مجھ جائے یا آئی ٹی کا استعمال کرے اور یا خود جا کے اپنی